دیکھیں دنیا میں جتنے بھی امراض ہیں جتنی بھی علمات ہیں جتنی قسم کی عدویات ہیں وائرس ہیں انفیکشن ہیں ان تمام کا کوئی مزاج ہوتا ہے مزاج ہوتا ہے اس مزاج کا اثر جب انسان اس چیز کو چھوٹا ہے انسان پر افیکٹ ڈالتی ہے وہ چیز تو اس مزاج کا اثر انسان کو زیادہ ہو جاتا ہے اب سوال یہ تھا کہ باولے کتے کے کٹنے سے جب کوئی شخص پاگل یا ہلکا ہو جائے تو ایسے شخص کی کیا تحریک ہوتی کیا مزاج کیا ہوتا ہے ایسے شخص کا اور اس کا شافی علاج کیا انشاءاللہ اس کا آپ کو جواب دیں گے قانون مفرد ازا کو استعمال کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو کر لیں اور ساتھ میں تاکہ انشاءاللہ آپ کو جو بھی ویڈیو ہے وہ جلد جلد اور سب سے پہلے پہنچے آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کریں انشاءاللہ ہم ویڈیو بنائیں گے اس پر باولے کتے جواب آپ سمات فرمائیں جواب ٹھیک ہے باولے کتے کے کٹے ہوئے پاگل انسان کی تحریک اصابی ازلاتی ہوتی ہے ٹھیک ہے اصابی ازلاتی یہی وجہ ہے کہ وہ پانی سے ڈرتا ہے اسی وجہ سے پانی پیلانے یا پانی اوپر ڈالنے سے مر جاتا ہے علاج کیلئے ازلاتی غدی شدید تحریک پیدا کرے ایسے مریض کا علاج ازلاتی غدی زہروں سے کرنا چاہیے کیونکہ مرض کی شدت ہوتی ہے اور مریض کے بچنے کی امید بہت کام ہوتی ہے ایسے مریض کی دوائی جو ہوتی ہے وہ پندرہ پندرہ منٹ با دینے چاہیے انشاءاللہ یہ کی نشفہ ہوگی اب آپ تھوڑی سی اتھینٹیک وجہ سمال فرمائیں اتھینٹیک وجہ باولا کتا یعنی جو پاگل کتا ہوتا ہے وہ کسی انسان کو کارتا ہے تو اصابی ازلاتی تحریک ہو جاتی ہے یعنی انتہائی زیادہ تھنڈا مزاج انتہائی زیادہ تھنڈا مزاج دل میں بہت زیادہ سکون ہو جاتا ہے بہت زیادہ سکون اور جگر بلکل تسکین میں آ جاتا ہے جگر بلکل مذہب سکون میں آ جاتا ہے گھر میں کم ہو جاتی ہے اسی وجہ سے انسان پانی سے ڈرتا ہے کیونکہ جسم میں حرارت نہیں ہوگی دل مضبوط نہیں ہوگا تو پانی پینے اور پانی کو دیکھنے سے بھی انسان در محسوس کر گا ایسا انسان کو اگر پانی زبردستی پیلایا جائے یعنی ہائے جائے تو فوراں موت واقعہ ہو سکتی ہے کس کو باولے یعنی پاگل کتے کے کٹے ہوئے شخص کو پانی نہیں پیلانا چاہیے اس کے علاج کیلئے علاج آپ اسمانت فرمائیں ازلاتی گدی تحریک یعنی خوشک گرم مزاج کا شدید ترین نسخہ دیں زہرو کا مطلب ہوتا ہے تریاک محرک یہ شدید ترین نسخے ہے یعنی ان کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے خوشک گرم مزاج کا تریاک یا اکسیر یہ سب سے زیادہ تیز نسخہ ہوتا ہے کسی بھی مزاج کا اکسیر یا تریاک لیکن یہاں پر ازلاتی گدی یعنی خوشک گرم مزاج کا نسخہ مریض کو دیں گے تو انشاءاللہ اس کو یقینی شفاہ حاصل ہوگی اور اس کا مزاج تبدیل ہو جائے گا موسیقی موسیقی